سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے کرز لے کر حج کرنا جائز ہے الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام حلا ملا نبی بعدہ و بعد رب العالمین کا فرمان ہے وللہ علی الناس شحید البیتی من استطاعہ علیہ سبیلہ اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ طاقتور آدمی جو ہے اس کے اوپر حج فرض ہے وہاں حج کے جو شرائط ہیں جو شرطیں ہیں کہ بالک ہو آقل ہو مسلمان ہو اس طرح ایک شرط یہ ہے کہ من استطاعہ علیہ سبیلہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور طاقت میں کیا ہے ازاد و راحلہ اخراجات بھی اور سفر بھی آسان ہو تو چونکہ شرط ہے طاقت کی اور طاقت میں جسمانی رحاظ سے بھی طاقت مقصود ہے اور مالی رحاظ سے بھی یعنی غریب آدمی پر حج فرض ہی نہیں ہے اور جب فرض نہیں ہے تو کرز لے کر حج کرنا چاہیز نہیں ہے انتظار کرنا چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی نہ آجائے ہاں ایک ہے ایڈجیسٹمنٹ بندہ مالدار ہے تندرست ہے بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت بھی رکھتا ہے نہ جانے اگلے سال کیسے حالات ہو وہ حج کر سکتا ہے لیکن وقتی طور پر اس کے پاس اماؤنٹ اس موقع پر اویلیبل نہیں ہے اگر وہ کسی سے پیسے لے لیتا ہے اس بات پر کہ بھئی وہ میری سیلری آئے گی تو اس میں سے ایڈجیسٹ کر لیں گے وہ واپ لے لینا یا میں واپس آ کر اس طرح کر کے آپ کو دے دوں گا جبکہ اس پاس گنجائش موجود ہے تو اس کو کرز نہیں کہیں گے وہ تو ایک ایڈجیسٹمنٹ ہے لیکن غریب آدمی صرف حج کے لیے کرزہ پکڑے اور جا کر حج کرے یہ اس کے لیے جاہز نہیں نتیجہ کرز لے کر حج کرنا جاہز نہیں ہے اگر کوئی غریب آدمی کو کو کوئی مالدار آدمی حج کراتا ہے تو وہ بلکل صحیح ہے وہ جاہز ہے امید ہے انشاءاللہ یہ بات سمجھ آگئی ہوگی حاضر و صلی اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد